27 دسمبر کو اس کی بنیاد پہ اور اس وقت جو کنڈکٹ کی گی انکوائری جو اچھی تھی بری تھی جس طرح بھی تھی انہوں نے ایک انٹرم چلانے پرانے حکومت نے دیا نا پرانے حکومت نے دیا آپ نے تو نہیں ابھی تک کچھ دائر کیا اور اس کے بعد سبسکنٹری کیونکہ معاملہ سبجوڈس تھا کورٹ میں اور پھر ایک انویسٹیگیشن کمیٹی یہ ٹیم آپ کے کونسٹیچوٹ کی آگست ٹو تھازنٹ نائن میں اب وہ اپنے انویسٹیگیشن کر رہی تھی ایک سیکنڈ سر یہ بتائیں کہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے لیکن اس کمیٹی نے جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو رحمان ملک صاحب کی منسٹری کے تحت ہے اس نے تو آج تک ان لوگوں سے بات نہیں کی جو اس گاڑی میں تھے آج تک اس کمیٹی نے نہ نہید خان سے بات کیے نہ سینیٹر صفدر عباسی اس نے تو کی لوگوں سے بھی تک بات نہیں کی دیکھیں جی ابھی ابھی یا تو یہ آپ کنکلوجن راک کر لیں کہ اگر انہوں نے فائنل چلان سبمیٹ کر دی ہو ایک بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں ابھی ابھی تک چلان کوئی فائنل سبمیٹ نہیں ہوا لیکن اس کا کام کیا کسی کو پتا نہیں میری عرصتوں سننے نا اور جو ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے جب اس کی کنکلوڈ کر لیں گے اگر یہ نقائص رہ گئے تو پھر آپ ضرور کر پین پوائنٹ کے جناب یہ غلطی کی یہ غلطی کی سو فار ابھی اس پروسس میں ہیں اور اگر آپ کوٹس کی جو پروسیڈنگز اس کا اندازہ لگائیں جو آپ کے سامنے آتی رہی ہیں پیپرز میں بھی آتی رہی ہیں اس پر یہ مختلف ڈیٹس پہ ایڈجنمنٹ کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم فائنل چلان دیں گے ابھی تو کیا ہے ایڈجن فیلحال اب بات یہ ہے کہ کرمینل ٹرائل کے لیے ایک فائنل چلان ایک ریپورٹ پولیس جس کی بنیاد پہ وہ لسٹ آف ایکیوزٹ اور لسٹ آف ویٹنسز اس میں درج ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ کوٹ آگے پروسیڈ کرتی ہے ابھی تک پروسیڈنگز آگے چل نہیں رہی ہیں اور اب جو کمیشن نے کہا ہے کہ اس کو ایکسپیڈیشیسلی اس کو انٹروجیٹ کرنا چاہیے اور کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اسے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس کا بھی انوالمنٹ ہے جس ساتھ تک بھی ہے لیکن پرسی ٹرائل جس نے پارٹی جس نے ریزلوشن پاس کی اسیمبلی میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو جو انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی ہے دیکھیں جی میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو جو ریزلوشن پاس ہوا تھا اور اس طرح زیاد خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تو اس میں جو منڈیٹ تھا وہ تو کلیر لی یہ تھا کہ اس میں کریمنل انویسٹیگیشن بھی خود سے کی جائے وہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو پریشر تھا کہ نہ کرے اب دیکھیں نا جی یہاں پر آکے بات رک جاتی ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم جو کام کر رہی ہے اب جو یہ اس وقت انویسٹیگیشن ٹیم کام کر رہی ہے اورڈنری مرڈر کے لیے بھی یہ ایڈیشنل آئی جی لیول کے لوگ جو ہیں ان کو لاکر انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے مرڈر میں جب ان کی حکومت ہے اور بی بی کا مرڈر ہے میں سمجھتا ہوں کہ تو بالکل ہائیسٹ لیول سے کامل علی آغا صاحب آپ کی پارٹی جو 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 انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے ایک ڈیپیٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے کے انڈر آپ اس کے کام سے سیٹسفائیڈ ہیں دیکھیں میں میں ذاتی طور پہ چونکہ ایک کریمنل لائیر ہوں اس لیے میں تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں سیری سے یہ کسی قانون کسی ضابطے کسی فوجداری ضابطے کے اندر موجود ہی نہیں ہے یہ پروینز اصل چیزیں تو ہیں کہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے کہ نہیں ہوا انکویسٹ رپورٹ تیار ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی نقشہ جائے وقوع تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا کوئی ایویڈنس جو ہے انہوں نے سرکمسٹانشل یا کوئی ڈریکٹ ایویڈنس کوئی انہوں نے لی ہے کہ نہیں لی اور ان چیزوں سے کسی کو کس نے روکا ہے اگر دو سال میں یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں آگے بڑھا سکے جو کہ منڈیٹری ہیں جو کہ بنیاد ہوں گی کیس کی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مرڈر کا بھی وہی حال ہوگا جیسے کہ حضرت قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی موت ابھی تک مہمہ بنی ہوئی ہے لیاقت علی خان شہید کا واقعہ جو ہے شہادت کا واقعہ ابھی تک مہمہ مہمہ بنا ہوا ہے زیاء اللہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی مہمہ بنا ہوا ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کی جو ان کی بھانسی ہے وہ بھی ایک مہمہ بنا ہوا ہے وہ تو مہمہ نہیں ہے وہ تو بڑا کلیر ہے کہ جی اس وقت کے جو دیکھیں بات یہ ہے لیکن لیکن کسی جگہ پہ دیکھیں نا اگر کسی کی حکومت ہوئے اور انہی کی کے متعلقہ شہادت ہے اور ان کی لیڈر شہید ہوئی ہوئی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اگر ایف آئیے بھی تفتیج کر رہی ہے تو ایف آئیے بھی ان کے ڈریکٹ کنٹرول میں ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے جاری رکھتے ہیں ناظرین اور اس کے بریک کے بعد آئیں گے اور زیادت خان صاحب سے پوچھے کہ جی آئی ٹی کے بارے میں اور پھر یہ بات کریں گے کہ اگر پارلیمنٹیرینز نے ایک ریزلوشن پاس کی تھی اور آج یہ پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ اس ریزلوشن کے حوالے سے نہ یو این کی ریپورٹ نے وہ اس کو ریزلوشن کی جو سپیرٹ ہے اس کو آگے بڑھائے نہ جی آئی ٹی سے سیٹسفائیڈ ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے ایک بریک کے بعد موسیقی